اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی نے کچھ پپیز لینے کے لیے کہا تھا تو مجھے نہیں پتا کیوں بارحال کچھ لیٹ ہو گئے وہ اور شاید کہ کچھ آج کلیسے بھی ہے بنتا بھی ہے خیر کچھ لوگ مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور ہماری مارکیٹ ایسی ہے ہم پر تو بس اللہ ہی سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے تو برحال وہ لیٹ ہوئے انشارٹ یہ تو ایک اور بھائی نے اسی ٹائم میں رابطہ کیا کہ ہمیں میل پپی چاہیے اچھی کوالیٹی کا تو میں نے جو پہلے بھائی تھے ان کے لیے بک کیا تو ان میں سے ایک میل پپی بک کیا تھا کیونکہ بہت اچھی کوالیٹی کا تھا ہلکی کوالیٹی کا ملتے ہیں بٹ میں نہیں وہ بک کرتا ہوں کیونکہ وہ آگے وقتی طور پر تو میں پیسے میں تو پیسے کماتا ہوں ان میں بھی کماؤں گا ہلکی کوالیٹی والے میں بھی کماؤں گا اگر لوں گا تو کماؤں گا فی سبیل اللہ تو کام کرتا رہا ہوں ہاں یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں صاف بات کرتا ہوں کہ میں یہ کمائی کے لیے ہی کر رہا ہوں اور بس اتنا ہے کماتے سب ہیں میں اس میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں بھئی مہنے ہی کر کے نہیں کماتا صاف بولتا ہوں کہ بھئی اچھی کوالیٹی دوں گا بٹ اس میں اس کی پرائس یہ جے ہوگی آگے سے میں سستہ لے لوں وہ میری اپنی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں کسی سے میں نے سستہ لے لیا کیسے لے لیا ایڈوانس بکنگ کیوئی تھی میں پپیز جہاں پر اچھے دیکھتا ہوں بک کر لیتا ہوں بعض وقت میرا بیانہ ضائع بھی ہو جاتا ہے لینا پڑ جاتا ہے پپیز ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ میرے ہیں لیکن اچھی کوالیٹی جہاں دیکھتا ہوں میں بک کر لیتا ہوں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ میرے پاس آرڈر آتے رہتے ہیں لوگ بہت زیادہ demand کرتے ہیں تو مجھے بت ہوتا ہے یہ میرے اتنے میں نکل جائے گا انشارٹ پپیز بک کیے ہوئے تھے اور وہ بھائی لیٹ ہو گئے ٹوکن بھی نہیں کروا سکے اور پیمنٹ بھی تو خیر پھولی تو آئی نہیں تو بارحال اس میں سے جو میل پپی تھا وہ پھر میں نے دوسرے بھائی نے جب رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ان کو دکھایا پسند آگیا دکھانے کا یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ایک میل پپی آپ کو دکھایا وہ میل پپی اس لیے دکھایا تھا کہ یار اچھی کوالیٹی کے دس گیارہ مہینے کے میل پپی کیسے ہوتے ہیں وہ نظر کیسے آتے ہیں اور ابھی یہ پپی چار مہینے کا ہے میل پپی ہے یہ چار مہینے کا ہے تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ چار مہینے کا میل پپی جو کہ پیگ اپ ڈی لیٹر تھا ایمپورٹڈ ماہو کا بچہ وہ بچپن میں ہی چالیس پنتالیس دن کا ہی وہ مل رہا تھا کچھ آراؤنڈ بلیک ٹین ہا چکے لانگ گوٹ میں ہے پیگمنٹس میں ہے تو وہ دو لاکھ ایک لاکھ اے ایسی سے دو لاکھ بیس کے بیچ میں ملے گا ایک لاکھ ایسی بہت اچھا تعلق ہے کوئی صور صاحب نے کر لی جو بھی تو آپ کو ایک لاکھ ایسی گھنیں اثروائز دو لاکھ بیس کے بیج میں ملے گا وہ ایک مہینہ نہ ڈیڑھ مہینہ سوری تین مہینے چار مہینے کا ہو گیا تو اس پر لاکھ روپیہ تو بچہ خرچہ ہو گیا تو اس کی جو ورت ہے وہ ساڑھے تین لاکھ تو ڈیفینیٹلی ہو گئی اب یہ اگر کوئی میں سمجھ دا ہوں چار مہینے کے بعد آپ کو تین لاکھ سے کم میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مسئلہ کہاں کہاں ہیں مسئلہ یہ میل پپی ہے یا تو اس کی پچھلی ٹاغوں میں ایشو ہوگا اپس میں ٹکرا رہی ہوں گی ٹیڑی ہو گئی ہوں گی یا اگلی ٹاغوں میں ایشو ہوگا جس طرح یہ پپی آ رہی ہے اس کے اگلی کلائیاں بلکل یوں زمین پر لگ رہی ہوں گی مطلب اس میں ایڈی کا ایشو آ گیا البر ڈسپلیسیا کا پیسٹن کا سوری یا تو وہ ایشو آ گیا یا پھر اس کا جو کلر ہوئے ہوئے تھے اور وہ کلر آج اتر گئے ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے بھونگا بخیل کہ اس کے اوپر تو کلر ہوئے ہوئے تھے صاحب نے کسی رنگباز نے رنگ کیا ہوا تھا تو وہ مسئلہ ہے یا بلیک ماس نہیں نکلے یا لانکوٹ نہیں نکلے کچھ ایشو آ گیا جس وجہ سے وہ جوان کا بچہ آپ کو سستہ دینے کے لیے تیار ہے ادر وائز کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا یا ٹاپ لائن نہیں ہے ٹیل کرل ہو گی ہے کچھ بھی ایسا ایشو ہے جس وجہ سے وہ سستہ دے رہا ہے ادر وائز کوئی بندہ آپ کو سستہ نہیں دے گا کیوں کیونکہ وہ تو اس کو پڑھے ہی بہت مہنگا ہوا ابھی جو چیز اس کو تین ساڑھے تین لاکھ کی پڑھگی وہ کس طرح دے سکتا ہے تو یہ پپی آپ کے سامنے ہے یہ انشاءاللہ سوم انشاءاللہ کل چلا جائے گا بھائے ایئر کوئٹا تو یہ ایلکس کابی کا بچہ ہے کیونکہ اس دفعہ پاکستان چیمپئن ہے سلمان بھائی کے پاس ہے اور سیام اسلم بھائی کی فیمیل ایمپورٹر فیمیل نام مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے سوری تو یہ بات کرنے سے مقصد یہ ہے کہ یار جب بھی آپ اگر بجٹ کم ہے تو میں ہر کسی کو مشورہ دیتا ہوں کہ پھر یار فیمیل کی طرف جاؤ کیونکہ فیمیل پھر بھی فیمیل ہے اگر وہ اس لیول کی نہیں بھی بن رہی ہے تو پھر بھی کم سے کم وہ فیمیل تو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی آپ اس سے بریڈنگ لے سکتے ہو کسی اچھے میل سے میٹ کروا کے بریڈنگ لے سکتے ہو آپ کو وہ اگر جو آپ نے ایکسپیکٹ کی ہے اس سے پچاس پرشنٹ بھی نیچے جاتی ہے پھر بھی فیمیل ہے کسی اچھے میل سے میٹ کرو آپ کو لیٹر اچھا دے گی لیکن اگر میل ہے اور میل میں جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا بجٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ نے تھوڑا کم رمائے کیا چلو کوئی نہیں خیر ہے کر لیتے ہیں ہو جائے گا میل ہی ہے جرمن شایفٹ ہی ہے نہیں مارکیٹ کے بیچ میں امپورٹڈ میل کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ کیوں اس ہلکے میل سے جس کا بلیک ماسک نہیں ہے جس کا کلرز ڈارک نہیں ہے جس کا کوٹ اچھا نہیں ہے جس کی بلڈ لائن میں کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی کیوں اس سے میٹنگ کروانے آئے گا یا اس کے بچے کوئی کیوں مانگے گا سمپل تو اس لیے میل پپی لینے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کیا اور اس کے لیے پھر بجٹ اپنا زیادہ رکھا کریں کیونکہ بجٹ زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو پک اپ دی لیٹر چیز ملے گی جو کے کالیٹی پھر دس مہینے بارہ مہینے پندرہ مہینے کے بعد جا کے اپنے موزے خود بولے گی تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی بات جو اس پپی کے بارے میل کے بارے مکرنی تھی باقی دو فیمیل پپی ہیں دو اور بھی ہیں تو وہ بھی آ جائیں گی ان کی بھی آپ کو ڈیٹیل دکھائیں گے بشرت زنگی بارال یہ تو انہوں نے بوک کی رہی ہیں بوک مطلب بات کی رہی ہے تو دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو ضرور انشاءاللہ پومنٹس میں شیئر کریں میں انشاءاللہ اگر اس پر بات کر سکوں گا ضرور آگے اسلام علیکم ورحمت اللہ